غنیت و طالبین میں ہنفیوں کو لکھا ہے یہ گمراہ فرقہ ہے ہاں غنیت و طالبین میں وہ جب بریمیوں ترجمہ چھاپا تھا وہ کہتے ہیں نہیں اے ہنفی اور سا نسی ہو رہاں چلو وہ ہلے کتے ہیں نہیں ٹھیک ہے نا جی تو نہیں 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 ہنفی جن ہنفیوں پہ انہوں نے کہا نا کہ شیخ عبدالقال جرانی نے جن ہنفیوں کو گمراہ کہا تھا وہ اور تھے ہم اور ہیں ہم کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں کتاب و سنت کی دلائل میں چاہے وہ تھے چاہیے تھے دونوں کی عقایت قرار و سنت کے خلاف ہیں شیخ عبدالقال جرانی کو کہتے ہیں حملی تو یہ پوری غنیت و طالبین میں کہیں انہوں نے لکھا کہ میں حملی ہوں آپ تو عقیدوں کی کتاب لکھتے ہیں نا المحند تو اس کے سٹارٹ میں لکھتے ہیں کہ ہم فرو میں مقلد ہیں امام عنیفہ کے اور ہم اصول میں مقلد ہیں ابو الحسن اشری اور ابو المنصور ماتوریدی کے آپ تو کتاب کے پہلے صفحے پہ لکھتے ہیں ہم کس امام کے ماننے والے ہیں غنیت و طالبین ایڈ ڈی موٹی کتاب ہے منہوں دسوں نے کتے لکھا ہے کہ میں وہ عملی ہیں اور یہ ان کے بعد ٹوٹکے ہوتے ہیں یہ سعودیہ والوں کو بھی جب لوگ رفعہ دین کرتے ہیں اوہ سعودیہ علیہ عملی نے سعودیہ والے جو قرآن مفت بانٹ رہے ہیں نا جن پہ علماء عرب نے سائن کیے ہوئے ہیں اس قرآن کے اندر سورت النساء کی آیت نمبر 59 کے کونٹیکسٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اماموں کی اندھی تقلید نے امت میں گمرہی کا دروازہ کھولا ہے علماء عرب نے جو مفت قرآن چھاپ رہے ہیں اس میں سورہ نساء آیت نمبر 59 میں انہوں نے تقلید کو گمرہی لکھا ہے تو وہ عملی ہے تو یہ ٹوٹکے ہوتے ہیں ان کے پاس ایک نا شڑھ لاؤنیہ نے لیکن انہیں یہ چھوڑ سکتے لیکن انہیں یہ چھوڑ سکتے